غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن جو مختصر تعرف ہے الحمدللہ شہنشاہ بغداد حضورِ غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مشہور و معروف ہستی اہن پان حسنی حسینی سید اہن حضورِ غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چار سو ستر ہجری جلان میں پیدا تھیا اکینوے سال ہن دنیا میں تشریف فرما رہا پنج سو اکاہٹ ہجری میں پان دنیا کھا پردو فرمایو اساوٹ عام طورتے حضورِ غوثِ پاک جن کے یار ہی والا پیر چاندہن حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ جن جی اسالِ سواب جی محفل کھے گیری شریف چاندہن ہنجا کئی سبب آہن مثلاً حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ جن جو یومِ ویسال گیارہ ربیالآخر آہے ان لائے پان کھے گیری والا پیر چھو وندو آہے حضور غوثِ پاک جن جو سلسلہ نصب گیارہ واسطاً ساں امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہو تائیں پوہچندو آہے اہیں امہ جو شجرِ طریقت یعنی امہ جا پیر اہیں ہنجا پیر ہنجا پیر ان کے شجروں چھو وندو آہے اہیں ہی گیارہ واسطاً ساں مسلماناً جے چوتھے خلیفہ شیرِ خدا علی المرتضی رضی اللہ عنہو تائیں پوہچندو آہے مشہور مفسرِ قرآن مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ پہنجی کتاب جا الحق میں ہنجی ایک ایمان فروز وجہ لکھیا لکھن تھا حضور غوثِ پاک رحمت اللہ علیہ بارہی شریف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو ملاد شریف وڈی پابندی سا کندہ ہوا حکڑی رسولِ زیشان مکی مدنی سلطان محبوبِ رحمان صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف کھڑی آیا اے فرمایا اوں عبدالقادر طوان اصاں کے بارہ سا یاد کہو اصاں طوان کے گیارین دہندہ آئیں یہ سرکار جو کرمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہن لائپ سچی دنیا میں گیارین شریف پھیلی ویا الحمدللہ سویں سال گزری بیا آہن پر ہانے تائیں غلامان غوثِ آزم رب العاخر میں خصوصاً اے ہن کا علاوہ ہر اسلامی مہینے جی گیارین تاریخ زوک اے شوک سان گیارین شریف جا احتمام کندہ آہن تیرے جد کی ہے باروین غوثِ آزم تجھے گیار بھی ہے ملی غوثِ آزم